بسم اللہ الرحمن الرحیم دس محرم یعنی آشورے کا جو روزہ رکھتے ہیں یہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہادت حسین یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عن کی جو شہادت ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ روزہ رکھا جاتا ہے دس محرم کا یعنی جسے آشورے کا روزہ کہتے ہیں یاد رکھیں میں اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دوں جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 1592 پر حدیث موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو محرم کا روزہ تھا آشورے کا روزہ یہ پہلے فرض تھا ضروری تھا جیسے رمضان کا روزہ ہے جب اس کے بعد رمضان کے روزے کو فرض قرار دے دیا گیا تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی یعنی اب یہ روزہ فرض نہیں رہا آشورے کا روزہ اسی لئے آشورے کے روزے کو جو حضرات ضروری سمجھ رہے ہیں وہ غلط سمجھ رہے ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ روزہ مستحب ہے جیسا کہ بخاری کی روایت میں موجود ہے کہ جب رمضان کا روزہ ضروری قرار دے دیا گیا فرض قرار دے دیا گیا تو آشورے کا روزہ جو فرض تھا وہ منسوخ ہو گیا صرف مستحب رہا اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے یہ ایک بات تھی دوسری بات میں انساءاللہ آگے اس کے متعلق بتا رہا ہوں آپ کو دوسری بات یہ ہے کہ مسلم شریف میں حدیث نمبر 1130 پر اور بخاری شریف میں حدیث نمبر 2004 پر موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو روزہ رکھتے ہیں آشورے کا اس کی وجہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کیوں؟ یہ بتایا وجہ کہ جب فرعون غرق ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اور ان کی قوم کو اللہ نے فرعون کے ظلم و ستم سے جب رہا کر دیا جب یہ لوگ جو ہے ان سے آزاد ہو گئے فرعون غرق ہو گیا اب اس کی خسی میں یہودی حضرات روزہ رکھتے تھے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو جو ہے فر رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ آگے پیچھے ایک دن اور ملالو تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو تو پتا چلا کہ اس روزے کو جو رکھنے کی وضع جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فرعون کو جو ہے غرق کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اور ان کی قوم جو ہے اپنی پریشانیوں سے نجات پاتے ہیں تو اس کی خسی میں یہ روزہ رکھا جاتا ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اور پہلی حدیث میں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو آشورے کا روزہ ہے یہ پہلے سے رکھا جاتا ہے یہ بہت پہلے سے چل رہا ہے جبکہ ایک مرتبہ ایسا تھا کہ یہ روزہ فرض تھا اب تو فرض نہیں رہا لیکن پہلے فرض تھا تو پتا چلا کہ شہادت حسین کا اس روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے اس روزے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ محرم میں جو دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں آشورے کا روزہ رکھتے ہیں وہ شہادت حسین کی وجہ سے ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے وہ غلطی پر ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں وہ اپنی غلطی دور کر لیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں